مستیزلی گاندربل کی ہائن علاقے میں وائلڈ لائب ڈپارٹمنٹ نے منگل کو ایک اور تیندوے کے بچے کو پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح وائلڈ لائب ڈپارٹمنٹ نے کنگن کے ہائن علاقے میں ایک تیندوے کے بچے کو پکڑ لیا جبکہ دو روز قبل اتوار کو بھی پٹنگ چھتر علاقے میں بھی ایک اور بچے کو پکڑ لیا محکمہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ علاقے میں تیندوے کے بچے کی موجودگی کی اطلاع محکمہ کو موصل ہوئی تھی جس کے بعد محکمہ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تیندوے کے بچے کو پکڑ لیا محکمہ کے مطابق تیندوے کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر رہائشی علاقوں میں گوم رہا تھا جسے وہاں کے لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول پیدا ہوا تھا لوگوں کی جان و مال کے خطرے کی پیش نظر محکمہ نے تیندوے کے بچے کو داشی گام لیا جہاں اس کی طبی جانچ کی جائے گی جبکہ تیندوے کے ماں کے لیے تلاش شروع کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں باری برباری اور جنگلی علاقوں میں کھانے کی قلت کے پیش نظر جنگلی جانور انسانی بستیوں کی اور رکھ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کو احتیاط برتا چاہیے اور ایسے اوقات میں محکمہ کو اطلاع دینی چاہیے واضح رہے دو روز قبل اسی علاقے کی ٹنگ چھتر میں بھی ایسا ہی ایک اور بچہ محکمہ نے پکڑ کر جنگل میں رہا کیا تھا بیرو ریپورٹ ویلی آن لائن موسیقی یہاں سے شام ہستے آسان دو ہلتے آسان صبح ہیتے آسان اچھو میں وائلنگ کرانے گزارش کہ تیمہ انتان پینج رہے یا کون تی طریق ہے یا دار دیدن تیمیس تو ریٹ تنس تو اس نیرہ موشیب تنیر کسا ہوئے آزاد اسے سے مہتبان گزارش کرانے من الاغین کو لوگ کے ہماری خاص مسیج ہے کہ وہ احتیاط بارتے کیونکہ زیادہ تر جو یہاں کی سلاگی کی پاپلیشن اور جنگلوں میں رہتا ہے آج کل جو ان کے فوڈ کی پرابلیم پڑتے ہیں ہماری جانوں اور ان کو فوڈ کام ہونے کی بچے سے جنگلوں کی یہ بستی کا روک کرتا ہے لہذا ہم لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ شام اور صبح کے وقت وہ باہر نکلنے میں احتیاط کریں خاص کر اپنے بچوں کو احتیاط برتے یہ ایشن لیپورٹ کیٹ ہے زیادہ خطرہ تو نہیں تو پھر بھی لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ لیپورٹ کا بھی خطرہ رہتا ہے اور براون بیر بھی خطرہ رہتا ہے ہم لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں ہم چھویز گھنٹے رہتے ہیں ہمارے ٹی میں کھڑے پورے علاقے میں پھر بھی ہم لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتیاط برتے سبح اور شام کو خاص کر اپنی بچوں کو باہر نہ چھوڑے آکا لے اس کے بگرنے پر لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ جب یہ اپنی ماتر سے ان کو چھٹکارہ ملا اس کو اپنے ماتر دوننے کی کوشش کریں گے اس ٹائم حادثہ ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے وہ احتیاط برت لے ہمارے ساتھ فوراں ہمارے سے رابطہ کرنا ہے اور ہمارے پوری چھوکنس رہتے ہیں چھویز گھنٹے ہمارے ٹی میں ہمارے لڑکے رہتے ہیں پورے ڈسٹرک گاندربل میں خاص کر کنگان ایریا میں پوری ہمارے ٹیم گھومتے رہتے ہیں لوگوں کے دفاع کے لئے اور جنگلوں اور جنگلی جانور کے حفاظت کرنے کے لئے اس کے علاوہ آئیسی سپیج اور بھی دکھائی دے سکتے ہیں میں لوگوں سے کیوں وہ زیادہ ان سے چھیر کھانی نہ کریں جب ان کے کوئی ایسی مسیج آئی یا ایسا کوئی ایویڈینس آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ ہمارے لڑکے چھویز گھنٹے گھومتے رہتے ہیں اور پیٹرولک پر رہتے ہیں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں